بیٹی پیدا ہونے پر بیوی کو طلاق دے دی بیٹی پیدا ہونے کے اوپر بیوی کو مار مار کے جان سے مار دی بیٹی پیدا ہونے کے اوپر بیٹی کو قتل کر دیا جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں عطا فرما جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے مالک بھی وہی ہے خالق بھی وہی ہے کوئی اس سے زور زبردستی سے لے نہیں سکتا یہ جو سارا وبال اٹھا کے بیٹیوں کا ماں کے سر جڑ دیا جاتا ہے کہ کسی کے ہم مسلسل بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو کفار کے طریقے پر چلنے والے اور کفار کی صفات اپنے اندر رکھنے والے خاندان اور شوہر اور اس شوہر کے ماں باپ اس عورت کو منو سمجھتے ہیں بیٹیوں کی وجہ سے اس پہ تان کرتے ہیں لانت بیشتے ہیں برا بلا کہتے ہیں کوستے ہیں بعض اوقات مارتے ہیں بعض اوقات جان سے مار دیتے ہیں یہ جو شیطانیت کا طریقہ ہے یہ سب حرام و ناچائی سے بیٹی جنم دینا یا بیٹا جنم دینا یہ عورت کے اختیار میں تو نہیں یہ تو خدا نے جو پیدا کر دیا مئی شاہ جو خدا نے چاہا وہ ہوا عورت کا کیا قصور یہ ظلم کرنے والے کے اپنے بہن کے ہاں اگر یہی سلسلہ ہو سسٹر کے ہاں بھی بیٹیاں ہی ہو رہی ہیں تو قصور کس کا اس میں عورت کا اپنا عمل دخل کہا کہ جس کی وجہ سے اس کو قصور وار ٹھہرائے جاتا یہ زمانہ جہلیت کے کافروں کا طریقہ تھا اور یہ اب بھی دنیا کے اندر جو جاہل قسم کے کفار ہیں جہاں ان پڑے قسم کے جن کو تمیز اور شعور نہیں ہے یہ ان کا طریقہ ہے کہ وہ یہ قصور وار عورت کو ٹھہراتے ہیں مسلم مانوں میں کہاں سے آگئی یہ چیز سے غال کریں یہ خدا کی عطا ہوتی ہے